پندرہ سالوں میں میں نے ساتھ ایسے بہیوئرز دیکھئے ہیں کپلز میں جو کہ سکسیسفل کپلز میں میں نے ابزارف کی ہیں ساتھ بہیوئرز جو کہ جن کپلز میں ہوتے ہیں وہ سکسیسفل اور بڑے سٹرانگ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا کپل جو ہے وہ نظر آتا ہے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈکر طاہر عرباد میں ایک ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ رلیشنشپ تیرپیس اور سیکس تیرپیس ویور جیسے میں نے کہا کہ پندرہ سال ہو گئے ہیں مجھے میریج کانسلنگ کرتے ہوئے رلیشنشپ کی کانسلنگ کرتے ہوئے اور ان پندرہ سالوں میں میں نے بہت سارے کپل دیکھتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کی شخصیت سے اتنے زیادہ مختلف ہیں مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں بہت سارے ایسے کپلز جو کہ آپس میں کوئی کنیک بھی ایکس وائی زی ریزن کی وجہ سے ساتھ رہ رہے ہیں مگر وہ ساتھ رہ رہے ہیں بہت وہ کپلز جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بڑا بانڈ سٹرانگ ہوتا ہے ان میں ساتھ طرح کے رویہ جو خاص طور پر دیکھے گئے ہیں اور جو میں نے ابزارف کی ہیں اور سائنس پیس کو یا ریسرچ پیس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے سب سے پہلا جو رویہ ان میں دیکھا گیا کہ دونوں ہی جو پارٹنر بات اور چھوٹا چھوٹا پرابلم جو ہے وجہ کے اپنی فیملی کے ساتھ دسٹس نہیں کرتے بلکہ وہ خود سے اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بیچ میں بھی رکھتے ہیں دوسری جو رویہ کامیاب کپلز میں دیکھا گیا یہاں کامیاب آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش رہتے ہیں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹر رہتے ہیں ان کے اندر جو دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت مشکل ٹائم ج جو ہے وہ بھی اکٹھے گزارا یعنی زندگی کے جو اتراؤں چڑھاؤ آئے جو برے پیکٹیز آئے وہ انہوں نے ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کیا نہ ہی انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا بلکہ وہ سٹک رہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے اور انہوں نے وہ اچھا برا ٹائم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ گزارا اور ultimately وہ ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں جب اچھے ٹائم ہیں اور جب وہ اپنی زند اسی طرح سے جو تیسرا رویہ میں نے انہوں نے دیکھا وہ لڑتے جھگڑتے تھے یعنی وہ لڑتے جھگڑتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ آپس میں ہمیں لگتا ہے کہ میاں بیوی کی درمیان کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا یا لڑائی جھگڑا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تو مختلف لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ لڑتے ہیں ہمیشہ ڈسکشنز کرتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے بات چیز کرتے ہیں بہت وہ لڑتے ہیں ایک دوسرے سے مگر they get back to each other very soon کیونکہ شادی شدہ زندگی میں لڑائی ہونا is a very normal phenomena اگر آپ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں تو یہ بڑی ایک normal چیز ہے مگر جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف فوراں جو ہے وہ پہل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے بات چیز کرتے ہیں اور دنوں اور پھر جو ہے سالوں اس چیز کے پر جو گزار دیتے ہیں اگلا ایک چوتھا important رویہ جو ان میں دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی مشکل چیزوں کے بارے میں جو difficult conversation ہوتی ہے difficult فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ بات چیت کرتے ہیں بے شک ان کا جتنا مرضی خلاف ہو جو مرضی ہو مگر جو مشکل فیصلے انہوں نے لینے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں وہ دونوں اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ decision کرتے ہیں اور اپنے ر ہوتے ہیں اور بڑی خوش اس لیوی سے نہ کہ اس طرح سے discussion کریں کہ تمہارا میرے سے خلاف ہے تو میں نے تم سے بات چیتیں نہیں کرنی یا تم اگر میری بات نہیں مان رہا تم ہماری بات چیتیں نہیں کرنی نو رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے view کی اس کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر جہاں پر جو بھی ایک mutual point بنتا ہے وہ اس adopt کرنے کی اور اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت امپورٹن پانچوان جو ایک رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں ایک point کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں ہم یہاں پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ husband and wife بیوی left چل رہی ہوتی ہے husband right چل رہا ہوتا ہے دونوں opposite directions میں جا رہے ہوتے ہیں دونوں اگر دوسرے سے ملنے کی کوشش نہیں جاتے مگر وہ جو successful جس کا آپ کہیں گے power couple ہے وہ جو جس کا کہتے ہیں کہ پڑے loving couple ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ایک direction کو achieve کرتے ہو یعنی ان کا ایک goal ہوتا ہے کوئی ایک mid point ہوتا ہے جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتے ہیں تھوڑا تم بدلو تھوڑا میں بدلوں تھوڑا تم adjust کرو تھوڑا میں adjust کرو and then they reach the same point وہ same point کے اوپر جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کی of course وہ ایک کیونکہ ان کا goal ہے تو ان کا relationship جو وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا سب سے important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی ایسی بات کوئی criticism کوئی ایک دوسرے کی جو بری چیز جو ہے اگر لگ جاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ اس چیز کو جو بری لگ جاتے ہیں یا عجیب سا ایک cynical سا جو ایک comment پھی ہوتا ہے کوئی بات پھی ہوتا ہے تو اس کو binkلی بنانے کی وجہ they light it up یعنی اس کو مزاق میں ڈال دیتے ہیں اور مزاق میں آنا جانا کرتے ہیں اس کو hold نہیں کرتے بڑکے they try let go کے چیزیں جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ چلی جانے چاہیے اور اسی طرح سے یہ دیکھا گیا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ friends رہے ہیں ہمیشہ ان کے اندر دوستی ہوتی ہے ان کی جو style of living ہے وہ friends کی طرح کا ہوتا ہے and of course وہ کپل ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی discussion کرتے ہیں مگر they try to be friend to each other اور friends بن کے وہ اپنی سارے problems کو اپنے ساری چیزوں کو اور وہ جو ایک در ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے اور در کو بھی overcome کرتے ہوئے وہ اپنی ہار طرح کی چیز کو problem کو جو ہے وہ share کرتے ہیں یعنی friendship جو ہے ان کے bond کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ strong کرتی ہے وہ میاں بیوی سے زیادہ friends بن جاتے ہیں but they don't forget to practice their spousal relationship یعنی وہ اپنے spouse relationship کو میاں بیوی کے relationship پر زواجی تعلق کو practice کرنا نہیں بھولتے friends بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا spousal relationship کے اس کو بھی enjoy کرتے ہیں آخری جو important point ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو change کرنے کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ ایک دوسرے کو یہ space دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں جس طرح کے اس طرح سے رہیں ہاں اگر کوئی اپنے خوشی سے تھوڑا بہت change ہونا چاہیے ہونا چاہے جو کہ اس کے partner کو اس کے spouse کو اچھا کر سکتا ہے that's something else یعنی یہ change ہونا بھی جو ہے وہ اگلے بندے کی اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے وہ بلکل force نہیں کرتے کہ جی آپ جو مجھے چاہیے آپ بلکل اسی طرح سے behave کریں بلکہ وہ try کرتے ہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان دونوں کے جیسے میں نے کہا دونوں ایک ہی point کی طرف چاہے ان کا سفر ہو رہا ہوتا ہے تو they try to be کہ ہم ایک ہی point کے اوپر جو ہے وہ امید کر سکیں اور ایک ہی جو ہے ہمارا goal for the relationship جو ہے وہ same ہونا چاہیے اور ہم ایک دوسرے کو change کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو support کریں امید کرتے ہیں کہ یہ کچھ روئیے جو ہیں آپ بھی اپنے relationship کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور adopt کریں گے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے کاپک پر بات کریں گے کسی نئے problem کو discuss کریں گے تب تک اللہ حافظ